بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ وعلیٰ یا سیدی یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں حضور کے ذکر کی سرکار کے ملاد کی یہ سالانہ محفل پاک سجانے کا اعداد حاصل کیا ہے قبلہ سید علیہ اکتشاہ جی ملک حسین آوان صاحب اور آپ کے جتنے رفاقہ ہیں آپ نے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی خوبصورت طریقے سے ذکار کی محفل کو سجایا ہے اللہ آپ کا سجانہ اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محفل پاک کی عزت و رونک ہیں جتنے سالہ تشریف لائے ہیں پیر سید اسنین حیدر شاہ صاحب قازمی سواں کیم سے آج کی اس محفل کے صدر محفل ہیں آپ کے ساتھ ساتھ سید حبیب الحاق شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے قازی احمد حسن حاشمی صاحب سابزادہ شفقات مغل صاحب اور حضرت علامہ جتنے حباب آئے ہیں راجہ فیصل سوروردی صاحب جتنے حباب آئے ہیں جو حضور کی محفل میں آجاتا ہے سرکار کی نگاہ میں آجاتا ہے اور جو سرکار کی نگاہ میں آجاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے اتنے کثیر تعداد میں سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں محبت، الفت اور عقیدر کے ساتھ آپ حضور کی ناعت سماعت کر رہے ہیں ایک مرتبہ جتنے حباب بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ ناز میں اس نیت سے درد فاق پڑھنے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں ہمارے آقا سماعت فرماتے ہیں گون جا جائے پتہ چلے حضور کے دیوانے بیدار بیٹھے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سکھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جگہ ماشاءاللہ اس مرتبہ تو حضور کے دیوانے کثیر تعداد میں سرکار کے محفل میں آئے ہیں جگہ فیل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کا احساس کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی اگر گنجائش بن سکتی ہے تو تھوڑی تھوڑی قریب ہو جائیے تاکہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ کے سرکار کے نات سن زکیں اللہ آپ کو اس پہ بھی جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑی تھوڑی اگر گنجائش ہے تو تھوڑی تھوڑی آگے ہو جائیے بھائیوں کا احساس کیجئے حضور کے جتنے غلام کھڑے ہیں وہ بیٹھ کے سرکار کے نات سن سکیں ایک مرتبہ اور گناہ دعواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ سلم علیہ کا یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے کیسی یہ چمنا رائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں وہاں رائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں وہاں رائی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ بندے جتنے زیادہ اون زوگ اتنا زیادہ اونہ چاہیے نا تا جتنے بیٹھے ہو محبت نہ لوزو نہیں بارگاچ مارے نار نات پاک چامل ہوئی گا چھو کہ خوشبوں پری فضائے سونا جو آگیا ہے ایس رہنا کرسو سارے بولسو سارے حضور نے غلام تجڑا حضور نہ غلام ہونا او نات سونی تا چکنی رہنا آت چاہی تا سونا جو آگیا ہے اے تو ساغنا خوشبوں پری فضائے سونا جو آگیا ہے خوشبوں پری فضائے سونا جو آگیا ہے ہوتا تے مرہب آئے ہوتا تے مرہب آئے سونا یا اللہ جس کا ہاتھ حضور کے نام پہ بلند ہو اس ہاتھ کی قوت کبھی کم نہ ہو اے تو ساغنا جو آگیا ہے اے تو ساغنا جو آگیا ہے ہوتا تے مرہب آئے سونا جو آگیا ہے گلیاں بھی تو سجا جا پیڑا بھی تو سجا جا گلیاں بھی تو سجا جا پیڑا بھی تو سجا جا میلات تھی خوشی بچے جنڈیاں تے جل ڈلا جا جنڈیاں تے جل ڈلا جا اتنی تے کر وفائے سونا ایسرہ نہ کرو کسطہ مشہ نہ بولو سارے بھئیہ کو زبان ہوئی تا ہے ہاتھ چاہی تا ہے اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا ہے اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا ہے سرکار کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا حضور کی آمد ہوئی تو شاعر کہتے ہیں کہ ہن جو آنتے ہو کے آنتے سیلا پٹل گئے نے زور لائے دا کو زبان اللہ ہن جو آنتے ہو کے آنتے سیلا پٹل گئے نے دکھتر کشیدے سارے عذاب پٹل گئے نے عذاب پٹل گئے نے دیاں تے سر ردائے سونا دیاں تے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے ہنٹا تے مرہبائے ہنٹا تے مرہبائے سونا 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 حضور کا دیوانہ تھکتا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے سونا جو آ گیا ہے سونا ہر گل ستاندے اندر تیرے بہار لائے سلے سلے اللہ دنگ میں پھلانے گن گن آئے پھلانے گن گن آئے بل بل دیے سدا ہے سونا جو آ گیا ہے بل بل دیے سدا ہے سونا جتنے جوان ساتھی ہیں حضور کا اس محفل میں آنا ہی ہمارے لئے باعثِ عزاز ہے لیکن جتنے جوان ساتھی ہیں جنہیں اللہ نے قوت عطا کیے اور ہاتھ عطا کیے ہیں آتھ اٹھا کے حضور کے نام پہ کہنا ہے کہ بل بل دیے سدا ہے سونا جو آ گیا ہے بل بل دیے سدا ہے سونا جو آ گیا ہے ہونٹا آتے مرہبائے ہونٹا آتے مرہبائے سونا آج کی اس محفل میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ انہیں شفاہ عطا فرمائے ایک مطبع اونچی ہوا سے کہہ دیں آبین اب شعر سن کے چپ نہیں رہنا جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کی سدا بلند کیجئے گا سرکار کی محفل میں آنے والے ہر غلام کے لیے شعر ہے شعر کہتے ہیں بیمار بل گئے ہیں لاچار بھل گئے ہیں بیمار بل گئے ہیں لاچار بل گئے ہیں دردانتے مارے جگتے ہر درد بل گئے ہیں ہر درد بل گئے ہیں توجہ جو 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 سبنوں ملی شفائے ہیں سونا جو آ گیا ہے سبنوں ملی شفائے ہیں سونا اے تھوڑا جا زور لائٹ ہے سونا سونا یہ جتنے دوست سامنے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھنے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سونا سونا جو آ گیا ہے سبنوں ملی شفائے ہیں سونا جو آ گیا ہے ہوتا تے مرحبائے ہیں ہوتا تے مرحبائے ہیں سونا دو اشار اگناک کے اور اسے متصل مولا کائنات کی بارگاہ میں اور سیدہ تندساء العالمین کی بارگاہ ناز میں آزری پیش کرتے ہوئے میں اپنی آزری کو اختتام کی جانب لے جاؤں گا محبت سے سنئے گا سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیجئے گا اللہ آج آج عمرے کے ٹکٹ کا اعلان شاجی نے بھی کیا ہے اور شاجی نے بھی دو عمرے کے ٹکٹ کا اعلان پہلے سے کیا ہوا ہے اللہ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے پاکدار کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے اللہ جو جتنی محبت سے سنے وہ اتنا جلدی حضور کے مدینے کا مہمان ہو جائے محبت سے سنئے گا جو حضور کے ٹکڑے کھاتا ہے چپ نہیں بیٹھے گا ہاتھ اٹھا کے بولے گا میری جو نی میں رہتے ہیں پتہ نہیں سارے قدو بول سن میری جو نی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جو نی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے جے گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا اب تک آپ اپنی مرضی سے بولتے رہے ہیں لیکن حضور کے نام پہ بولنا ہے سدا ہاتھ اٹھائیے جتنے جوان ساتھی بیٹھے ہیں سدا ہاتھ اٹھانا ہے میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا لیکن میرے سرکار سب کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا یا کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے حضور کے ٹکڑے کھانے مالا شامل ہو جائے اور کہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا یا میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے یا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے یا یا رسول اللہ یا یا جتنے آنے والے دوست ہیں مجھے ان کا بھی احساس کرنا ہے چونکہ میں میں ڈبل ہوں میں مہمان بھی ہوں میں زبان بھی ہوں آج جتنے مہمان تشریف لائے ہیں جتنے مہمان تشریف لائے ہیں ان کو میں نے ویلکم کیا ہے اور جتنے مہم زبان ہیں ہم سب کی کوشش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے ہیں مولا اکل کائنات کے حضور منقوت کے چند اشار سارے مولا علی کے دیوانیں بیٹھے ہیں منقوت میں اب چپ نہیں رہنا یہاں پہ چائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ بولے گا یا کوئی چپ رہے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے مولا مولا کائنات کے ذکر پہ سب نے بولنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نعرہ حیدری بدر بھائی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا حضور کی سنت ہے نعرہ حیدری جسے اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں پھر ان میں قوت عطا کی ہے مولا علی کے نام پہ نہ بولا تو جانے کب بولے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ابھی بھی دو چار بندے رہ گئے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری جتنے جوان ساتھی بیٹھے ہیں اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے آپ تو اقبال کے شاہین ہیں محبت سے شامل ہو جانا ہے منقوت مولا کائنات میں صرف آپ نے علی مولا علی مولا کی صدا بلند کرنی ہے اور علی کا ذکر علی والے ہی کیا کرتے ہیں شامل ہو جائیے کہ علی مولا علی مولا اب بھی اگر آپ اپنی مرضی سے بولے تو میری اتنی لمبی تمہید کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اور محبت سے اور ہونچا پڑھ سکتے ہیں آپ علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا دو باری تو ساخنا ضمین بولا زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا قلی بولی چمل بولا قلی بولی چمل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کسیدہ جب پڑا میں نے کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میں فلم ہے کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میں فلم ہے علی مولا علی مولا آپ نے کہنا ہے یا اللہ جس کا ہاتھ مولا کائنات کے نام پہ اٹھے وہ ہاتھ پھر کبھی کسی کا موتاج نہ رہے علی مولا علی مولا کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میں فلم ہے علی کا ہر سجل بولا علی کا ہر سجل بولا جو بول رہے ہیں سلامت رہیں جو نہیں بول رہے اللہ انہیں بولنے کی سادت عطا فرمائے علی مولا علی مولا علی مولا کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا اس شیر پہ سب نے بولنا ہے چونکہ یہ شیر میں نے اپنی طرف سے مولا کل کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے میرے حوصلے کے لیے شیر کے ختم ہونے پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے علی مولا علی مولا کی صدا ضرور بلند کیجئے گا شیر سنیے پھر سمجھئے گا کہ کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا کسی نے جو نارا ہے دری آنکھو یرا نارا ہے دری کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا کسی نے جوم کر نارا لگایا میرے حیدر کا میرا سارا بدل بولا میرا سارا بدل بولا یلی اللہ تُسانا زوگ سلامت رکھے میرا سارا بدل بولا یلی مولا یلی مولا ان کے چار مرتبہ کہیے اور ایسے کہیے کہ پتا چلے مولا علی کے دیوانے بیٹھے ہیں علی مولا 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 نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا اس شیر کے ختم ہونے پہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ایسے بولیے ویسے بولیے میں آپ سے آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے علی مولا علی مولا کی صدا بلان کرتے ہیں دیکھئے علی مولا علی کی نسبت کہاں کہاں کام آتی ہے شیر کہتے ہیں نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نقیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نقیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا قبل بولا مگر میرا قبل بولا اس کا مطلب ہے جب آپ اپنی مجزی سے بولتے ہیں تو اور زیادہ بولتے ہیں مگر میرا کفل بولا مگر میرا کفل بولا اے علی مولا اے علی مولا علی مولا پتہ پہلون دول یہ کس کے یہ شیر بھی میرا اپنا ہے میں نے اپنی طرف سے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اب علماء بیٹھے ہیں میں علماء کی توجہ اور علماء کی میت میں شیر پیش کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو سوچنا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے فوراں کہنا ہے علی مولا کہ بتا پہلون یہ کس کے کرم کا تجھ پہ سایا ہے بتا پہلون یہ کس کے کرم کا تجھ پہ سایا ہے وہ مستی میں مگل بولا علی مولا یا علی مولا علی مولا میری اس منکومت کا آخری جہر اور اس کے بعد تین اشار میں نے سجدہ گائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں آخری شہر ایسے سنیے کہ پتا چلے مولا علی کے غلام بیدار بیٹے ہیں کہ شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی تو صیف کمر صاحب شہر پہ توجہ دیجئے گا شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے تو ہر شاہِ زمل بولا تو ہر شاہِ زمل بولا آئے علی مولا آئے علی مولا اس طرف والے احبابی محبت سے شامل ہو جائیے ہاتھ اٹھا کے علی مولا علی مولا علی مولا شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے جو سب کا حکم ہے کہ شیر پھر پڑھئے گا محبت سے آپ نے اسی انداز سے سننا ہے کہ لطفہ جائے شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے شہن شاہوں سے پوچھا جب شہن شاہی مینی کیسے تو ہر شاہِ زمل بولا تو ہر شاہِ زمل بولا آئے علی مولا آئے علی مولا 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 یا رسول اللہ اصلاح سارے نزوک اک پس ہے باوے اور نزوک اک پس ہے اللہ انہ کی زندگی دے محبتن حضوری بارگاہ درود پاک پڑھو تین اشار میں نے سجدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں اور اسی ذوق کے ساتھ آپ نے حضور کی بطول بیٹی کا ذکر سماد کرنا ہے درود پاکی صدا آجائے صلی اللہ علیہ وسلم ملے کا یا حبیب اللہ ہوں تیرے بٹے نجپال نے نوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے میرا ایمان و اعتقاد ہے کہ حضور کی بطول بیٹی کا واسطہ دے کے اللہ سے جو بھی دعا کی جائے کبھی رد نہیں ہوا کرتے جتنے سجدہ کائنات کے نوکر بیٹھے ہیں آتھ اٹھا کے نوکری کا ثبوت دینا ہے اور کہنا ہے نوکر زہرہ دے کہ ہندے ٹیرے بٹے لجپال نے نوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے رہتے مرند تو آدمی نال نے نوکر یہ جگہ آپ کی ہے فل کر لیجئے کرد مرند تو آدمی نال نے نوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے کوئی دا تھا کوئی کھا جا پاک پتہتا کوئی راجہ کوئی دا تھا کوئی کھا جا پاک پتہتا کوئی راجہ بہتے کلل در لال نے نوکر زہرہ دے جنوکر 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 زہرہ دے تارے انووی دوسرا اور اس کے بعد تیسرا شیر میں نے پڑھنا ہے تارے انووی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی گھون نہیں دے سارے آنکھوں سوان اللہ کوئی بندہ بھی چپ نہ رہے سیدہ کائنات نہ ذکرہ حضور نے بطول بیٹی نہ ذکرہ ذرا زور لائی دا آنکھوں سوان اللہ تارے انووی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے تارے انووی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے کر دے دے یار کمال ننوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے ریندے مرن تو بادویں نالنے نوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ دے جنوکر زہرہ میری حاضری کا سب سے بڑا شعر ہے اور سب سے زیادہ داد میں اسی پہلوں گا محبت سے سنیے گا کہ حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم او دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم او دے کمی نورہ تکبیر نورہ رسالت نورہ حاضری 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 بڑے زوگ سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کا زوگ سلامت رکھے بس میری حاضری کا یہی حاصل ہے یہی شیر میری حاضری کا حاصل ہے ہاتھ اٹھا کے میرے آگ کا اشارہ ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے نوکر زہرہ دے کہنا ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم او دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم او دے کمی کل گوس کتب اپتالنے نوکر زہرہ دے جی نوکر زہرہ دے جی نوکر زہرہ دے کل گوس کتب اپتالنے نوکر نوکر پہ میں نے رک جانا ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زہرہ دے ملو سکتب ابدالن نوکر جنوکر زہارہ دے